مسلمانوں کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی داخل ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے مسلمان کے عقیدے اور اعمال کے اندر کافی حد تک خرابی پیدا ہو چکی یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی خرابی سے پہلے سوچ خراب ہوتی ہے جب کسی کی سوچ خراب ہو جائے تو اس کا کردار بھی خراب ہو جاتا ہے اس کی عادتیں بھی خراب ہو جاتی ہیں اور اس کے اعمال بھی خراب ہو جاتی ہیں اور پوری دنیا اس وقت جو کوشش کر رہی ہے وہ یہی کر رہی ہے کہ مسلمانوں کی سوچ خراب ہو جائے سوشیل میڈیا ہو الیکٹرونک میڈیا ہو پرینٹ میڈیا ہو اس کے ذریعے اس وقت سوچ خراب کرنے کی مکمل کوشش کی جاتی ہے اور کسی قوم کی تباہی کا سب سے بڑا سب جو بنتا ہے وہ سوچ کا خراب ہو جانا اور فکر کا تباہ ہو جانا اسی لئے ڈاکٹر اقبال نے کہا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوقت کو زبان آتا ہے کوئی قوم پہلے زبان پذیر نہیں ہوتی پہلے اس کی فکر اور اس کا عمل تباہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے اور برپاہ ہو جاتی ہے آج ایک سوچ کی حوالے سے اگر میں گفتگو کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فکر یا ایک سوچ کا مسئلہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ایک معاملے کے اندر سوچ خراب ہو چکی ہے بلکہ اب اگر میں یہ کروں تو غلط نہ ہوگا کہ آج نام کا تو انسان نام کے تو بہت سارے مسلمان ملیں گے لیکن سوچ کے اعتبار سے مسلمان تلاش کریں تو بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جن کی سوچ بھی اسلامی سوچ ہو بہت سارے معاملات کے اندر مسلمانوں کی سوچ وہ بن گئی جو غیروں کی سوچ ہے اور انہی سوچ میں سے آج ایک سوچ کے متعلق ایک فکر کے متعلق مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تابعین اولیاء کاملین ان کی زندگی کے اندر اتمنان ان کی زندگی میں نیکیاں ان کی آداد کے اندر اسلام کیوں چھلکتا نظر آتا تھا اور آج ہماری زندگی کے اندر یہ چیز کیوں نظر نہیں آتا جیسا کہ میں نے ڈاکٹر اقبال کا شیر آپ کے سامنے پڑھا کہ قوتِ فکر و عمل پہلے سنا ہو آج اگر آپ دیکھیں تعلیم کا معاملہ ہو یا خدمتِ خلق کا معاملہ ہو درس و تدریس کا معاملہ ہو یا امتِ مسلمہ کی خیرخواہی کے جذبے کا معاملہ ہو وہاں بھی سوچ عجیب سی بنی ہوئی آپ کو نظر آئے گی جو سوچ کسی اعتبار سے اسلامی سوچ کے برابر اور اس کے دائرے میں نظر آتی نظر دکھائی نہیں دے گی اب آئیے میں آپ کو بتاؤں چودھو پاری کی پہلی آیت ربِ قدیر جللہ جلالہ نے ارشاد فرمایا ربَ مَا يَوَدُّ اللَّذِينَ كَفَرُ لَوْقَانُ مُسْلِمِينَ بسا عوقات خفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے تو پروردگار جلل جلالہ نے ان کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا یعنی ایک کفار کے حوالے سے ذَرْهُمْ يَأْقُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلْ فَسَوْفَيَعْلَمُونَ آپ ان کو کھانے میں اور دنیاوی زندگی کے فائدہ اٹھانے میں چھوڑ دیں اور ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رکھنے دیں ان قریب وہ جان لیں گے کھانے پینے اور دنیا کی زندگی میں مشغول رہنے دیں اور امیدوں کے اندر پڑے رہنے دیں ان قریب وہ جان لیں گے اب جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کھانا پینا تو آپ کی سمجھ میں آئی گیا ہے امیدیں کیا ہیں بس یہی سوچ مجھے آج آپ کی دروس کرنی ہے کافر کی سوچ لمبی امیدوں سے متعلق کیا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کافر ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ اس دنیا کے لئے بہت کچھ کرو ایسی زندگی کاٹیں گے ایسے عیش موج کریں گے ایسے محلات بنائیں گے ایسے زندگی کاٹیں گے اور صبح سے لے کر رات تک اگر کافر کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے اور امید لگا کر کے بیٹھتا ہے تو صرف دنیا کی اس کی ساری امیدیں دنیا سے وابستہ ہوتی ہیں اور وہ دنیا سے لمبی امید بنا کر رکھتا ہے کس طرح سے لمبی امید اتنا کماؤں گا پھر اتنا بڑا گھر لوں گا پھر اس کے اندر یہ موج بستی کے سامان رکھوں گا پھر اس طرح سے عائش کروں گا پھر اس طرح سے گناہ کروں گا پھر اس طرح سے زندگی گزاروں گا بس وہ لمبی امیدیں بنایا رکھتا ہے لیکن کس چیز کے سلسلے میں دنیا کے سلسلے میں تو لمبی امیدیں رکھنا اور لمبی امیدیں دنیا کے لیے رکھنا یہ سوچ مسلمان کی نہیں ہے یہ لمبی امیدیں دنیا کے سلسلے میں رکھنا یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہے مسلمان کی سوچ سب سے بڑی یہ ہے وہ لمبی امیدیں تو رکھتا ہے لیکن آخرت کے بارے میں رکھتا ہے میں اسے سمجھاؤں گا کہ کس اعتبار سے لمبی امیدیں دنیا کے اندر بھی درست ہیں اور کونسی لمبی امیدیں دنیا کے سلسلے میں درست نہیں اسے بہت اچھی طرح سے آپ سمجھیں اس نیجے سے دنیا سے لمبی امیدیں رکھنا کہ مال کمائیں گے عیش کریں گے زندگی موج مستی میں گزاریں گے کسی قسم کی ہمیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی اور پیسے کے ذریعے جو کام چاہیں گے ہم کروا سکیں گے یا کر لیں گے یہ سوچ صحیح نہیں ہے اب دوسرے اعتبار سے سوچ کیسے درست ہو پیسے کمائیں گے خوب دولت کمائیں گے لیکن اس دولت کے ذریعے مسجد بنائیں گے ہسپیٹل بنائیں گے دارالعلوم بنائیں گے یونیورسیٹی بنائیں گے مسافر خانہ بنائیں گے کومے خدوائیں گے تاکہ اس دولت کے ذریعے ہم آخرت کا سامان تیار کر سکیں اس نیت سے دولت کمانا اور اس کے لیے مدد کرنا یہ بائی سے سواب ہے بائی سے برکر اور ہاں اس نیت سے بھی دولت کمانا درست ہے کہ میرے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں میں اس اعتبار سے اپنے بچے کے لیے مکان کا بھی انتظام کر دوں کاروبار کا بھی انتظام کر دوں تاکہ میرے بچے مفلسی سے بچیں تنگ دستی سے بچیں یہ نیت بھی درست ہے اس کے اندر کوئی مدائقے کی بات دیں